اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد احمد دہلوی اردو کے صاحب طرز عدیب، ساکی کے مدیر اور ماہر موسیقی جناب شاہد احمد دہلوی 22 مئی 1906 کو دہلی میں پیدا ہوئے ان کا تعلق اردو کے ایک اہم عدبی خانوادے سے تھا وہ ڈپٹی نظیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے شاہد احمد دہلوی کا چہرہ کتابی ناک قدرے پھیلی ہوئی اور اونچی تھی ہونٹ پتلے، ہستی آنکھیں، پیشانی فراخ، داڑی مونچ صاف، سر پر جناکہ ایک زمانے میں ترکی ٹوپی پہنتے تھے تحریک پاکستان کے دور سے جناہ کیپ اختیار کی آنکھوں پر اینک، گہرا ساملا رنگ، چہرے مہرے سے بڑا پن اور وقار جھلکتا تھا ان کے چہرے میں کشش تھی اور وضع قطع سے انفرادیت کا اظہار ہوتا تھا ہمیشہ شیروانی پہنتے تھے غالباً کوٹ پتلون انہوں نے کبھی پہنا ہی نہیں علیگرڑ کا پائیدامہ جس کے پائنچوں میں جالی بنی ہوتی تھی یہ بھی ان کی انفرادیت کا نشان تھا شیروانی کے نیچے گول گلے کی کمیز گرمیوں میں ململ کا سفید کرتا سونے کے بٹن لگے ہوتے تھے دلی میں آلہ درجے کی فٹ شیروانی پہنتے تھے کراچی آگئے تو لباس میں کوئی احتمام نہیں رہا معمولی ڈھیلی ڈھالی شیروانی سے کام چلاتے شاہد احمد کی والد کا نام بشیر الدین احمد تھا ان کے والد انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے مگر انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے شاہد احمد جب سکول میں پڑھ رہے تھے انٹرنس کے انتہان میں تین مہینے باقی تھے کہ ان کی شادی کر دی گئی دلہن مولوی نظیر احمد کے بڑے داماد حافظ احمد حسن کی صاحبزادی تھی آلیہ بیگم نام تھا شادی کا ایک فوری نتیجہ تو یہ نکلا کہ شاہد احمد انٹرنس کے انتہان میں فیل ہو گئے بشیر الدین احمد نے انہیں مشن سکول میں داخل کرا دیا جہاں سے انہوں نے انیس سو تیس میں انٹرنس پاس کر لیا چونکہ بشیر الدین احمد تیہ کر چکے تھے شاہد احمد کو ڈاکٹری پڑھنا ہے لہٰذا انہیں ایف ایسی کرنے لاہور بھیجا ایف سی کالج میں داخلہ ہوا ان کے بہنوئی ڈاکٹر اجمل حسین اس زمانے میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے واپستہ تھے قیام انہی کے ہاں رہا ایف سی کالج سے شاہد احمد نے ایف ایسی کر لیا کنگ ایڈورڈ کالج میں داخلہ بھی ہو گیا لیکن لاہور میں ان کا احساس تنہائی روز باروز بڑھتا گیا انہوں نے خود ایک دفعہ بتایا کہ میں اکثر وائی ایم سی کے سامنے بجلی کے کھمبے کے نیچے کھڑا رہتا اور سوچتا رہتا تھا اس طرح کھڑے رہنا اور سوچنا میری عادت بن گیا احساس تنہائی کی بڑی وجہ گھر سے دوری تھی ان کا بچپن اور لڑکپن بھرے پورے گھر میں گزرا تھا بھائیوں اور ہم جولیوں کا جم گھٹا سا رہتا تھا ہسی مزاب چہلے ہوتی رہتی تھی دن رات کھیل کود رہتا تھا اور اب تنہائی تھی اور وہ تھے دوسری وجہ نو عمری میں ان کی شادی تھی سولہ برس کے تھے کہ شادی ہو گئی جلد ہی ایک بیٹے کے باپ بھی بن گئے بیوی بیٹے کی یاد ستاتی رہتی تھی یہ دکھ بھی کچوکے دیتا رہتا تھا تیسری وجہ ان کی بیوی آلیہ بیگم کی بیماری تھی وہ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد سخت بیمار ہوئیں علاج ہوتا رہا لیکن مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی ہڈی سے چمڑا لگ گیا دو پسلیاں بھی کار دی گئیں لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا زخم نے ناسور کی شکل اختیار کر لی روزانہ ڈریسنگ ہوتی تھی ایک دو دن نہیں پورے چودہ برس ڈریسنگ ہوئی شاہد احمد کا احساس تنہائی حد سے بڑھ گیا پڑھنے لکھنے سے طبیعت اچاٹ ہو گئی میڈیکل کی پڑھائی بڑی توجہ اور محنت چاہتی ہے شاہد احمد دہلوی ذہنی الجنوں میں گرفتار تھے روحانی کرب روز بروز بڑھتا جا رہا تھا آخر کار انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم ترین فیصلہ کر لیا اور حمد کر کے باپ کے پاس گئے باپ اندینو فالد کے مرض میں مبتلا تھے مایوس اور مزمحل تھے شاہد احمد نے ڈرتے ڈرتے کہا میرا دل میڈیکل کی پڑھائی میں نہیں لگتا میں یہ پڑھائی چھوڑنا چاہتا ہوں بیمار باپ کے ذہن کو دھچکا تو لگا لیکن انہوں نے کہا تمہاری مرضی پھر اب کیا کروگے شاہد احمد نے کہا میں بی اے ام اے کروں گا بشیر احمد نے محبت بھرے لہجے میں کہا اچھا یوں ہی کرو میڈیکل کی دو سالہ پڑھائی لاہور کا قیام اور احساس تنہائی کا یک لخت خاتمہ ہو گیا شاہد احمد نے مشن کالج میں داخلہ لے لیا اور انگریزی میں آنرز کر لیا انگریزی میں آنرز کرنے کے بعد ام اے فارسی میں داخلہ لے لیا ساکی کا اجرا شاہد احمد ایک عدبی رسالہ شائع کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرتے رہے کبھی یہ خیال آتا کہ دلی ہندوستان کا دل ہے قدیم تہذیب و ثقافت کی یادگار ہے ایک سے بڑھ کر ایک صاحبِ قلم یہاں موجود ہیں شاہد بھی نصر نگار بھی ہیں لیکن اس قدیم مرکزِ علم کے شائعہ نشان کوئی عدبی رسالہ شائع نہیں ہوتا جبکہ دوسرے شہروں سے شائع ہونے والے عدبی رسالوں نے دھوم مجا رکھی تھی دوستوں کے حلقے میں بھی جو لوگ تھے عدب دوست تھے شہروں عدب سے رغبت رکھتے تھے انسار ناصری سلائے عام والے میر ناصر علی کے پوتے عدب ان کی گھٹی میں پڑا تھا سادق الخیری تھے مصورِ غم راشد الخیری کے صاحبزادے شیروں عدب کی رسیہ فضل حب قریشی تھے انہیں بھی عدب سے گہرا شغف تھا غرض جتنے دوست تھے سب کے سب عدب کا ذوق رکھنے والے چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ شاہد احمد ایک عالی درجے کا عدبی پر شائع کریں گے اور اس فیصلے پر عمل بھی ہوا چنانچہ دوستوں کے صلاح مشورے کے بعد نام کے بارے میں جستجو ہوئی کہ رسالے کا نام کیا رکھا جائے کون سا نام موضوع ہوگا مختلف نام سامنے تھے کسی نے کچھ تجریز کیا کسی نے کچھ رائے دی آخر کار خاجہ حافظ کے ایک مصرے جہان فانی و باقی فدائے شاہد و ساقی نے مسئلہ حل کر دیا ساقی نام تیہ ہو گیا اور پہلے شمارے کی تیاریاں ہونے لگی شہر کی دیواروں پر پوسٹر چسپاں کیے گئے عدیبوں اور شائروں کو خط لکھے گئے مقامی عدیبوں کے ہاں حاضری دی گئی بڑی دھوم دھام سے پہلا پرچہ شائع ہوا اور ایک دھوم مچ گئی ساقی کا وقار بڑھتا گیا مگر آلیا بیگم گھلتی چلی گئی علاج میں بڑی بھاگ دوڑ ہوئی شاہد احمد خود ان کی ڈریسنگ کرتے رہے دمارداری بھی کرتے دل جوئی بھی کرتے بچوں کو بھی دیکھتے رہے اور ساقی کے سارے کام بھی خود کرتے رہے شاہد احمد کو موسیقی سے غیر معمولی شغف تھا موسیقی ان کی زندگی کا ضروری جزب بن گئی تھی ریاض بھی ہوتا استادوں کے ہاں حاضری بھی ہوتی موسیقی کے جلسوں میں شرکت بھی ہوتی ایک سر اور ہزار سودے تھے آخر کار چوبیس یون انیس سو اٹیس کو سولہ سالہ رفاقت کا خاتمہ ہو گیا آلیا بیگم چھے بچوں کو چھوڑ کر رخصت ہو گئیں شاہد احمد کو بڑا صدمہ ہوا اگلے مہینے کے ساقی کا اداریہ وہ خود نہیں لکھ سکے اس کے بعد انہوں نے بھائیوں کے مشورے اور اجازت سے آسمہ بیگم سے شادی کی جو رشتے میں آلیا بیگم کی بھانجی تھی شاہد احمد کا عدبی کاروبار اروج پر تھا اور موسیقی کا دور بھی تھا ریڈیو آہستہ آہستہ مقبول ہو رہا تھا شاہد احمد ریڈیو پر موسیقی کا پروگرام کرتے تھے مگر یہاں بڑے بھائی کا عدب اور لحاظ قائم تھا موسیقی کے پروگراموں میں ان کا نام ایس احمد تھا تاکہ بڑے بھائی اور خاندان والوں کو پتا نہ چلے اگس انیس سو سنتالیس تک شاہد احمد کا تھاٹھ باٹ قائم رہا عدبی سرگرمیاں، ساقی میں عدبی مار کے، ساقی کے انتیازی حیثیت رکھنے والے خاص نمبر، ساقی کی ترقی پسند عدب کی ترجمانی، نمائع معروف اور ابھرت ہوئے فنکاروں کا اجتماع، میاری کتابوں کی اشاعت، عدیبوں اور شاعروں سے روابط، موسیقی کے جل سے سب جاری رہے زندگی بڑی آفیت سے گزر رہی تھی شاہد احمد اور ان کے خاندان والے مطمئن تھے خوش تھے لیکن فضاء، ماہول اور حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے شاہد احمد دہلوی کی دلی سے رخصتی چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا پندرہ اگست کو ہندوستان آزاد ہوا لیکن انتقال آبادی کا عمل شروع ہو چکا تھا دونوں ملکوں کے سرکاری ملازم اپنی اپنی پسند کے ملک روانہ ہو رہے تھے تاہم یہ عمل اور سکون نہیں تھا فضاء میں خون کی بھو محسوس ہو رہی تھی دلی کے مسلمان باشندے بڑے پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے ان کی یہ پریشانی اور گھبراہت بلکل بجا تھی کیونکہ ذرنارتی دلی کے مسلمانوں کے لیے سراپا قہر بنے ہوئے تھے شاہد احمد دہلوی سیاسی آدمی نہیں تھے ان کے ملنے جلنے والوں میں ہر قسم کے لوگ تھے مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے خاری باولی میں ان کا جدی مکان ہندووں کے گڑھ میں تھا مگر انہیں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ انہیں اس مکان سے نکلنا پڑے گا مکان کیا دلی سے نکلنا پڑے گا اور دلی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹ جائے گی ویسے عام مسلمانوں کی طرح انہیں بھی تحریک پاکستان سے لگاؤ تھا 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس میں وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی سراج الدین احمد کے ساتھ شریک ہوئے تھے بڑی مشکلوں سے مسلمانوں پہ ہوتے ظلم دیکھیں اور یہ سب دیکھتے ہوئے پیاسے 20 ستمبر رات ساڑھے نو بجے لاہور پہنچے شاہد احمد دہلوی لاہور میں شاہد احمد اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو لاہور پہنچے رات کے گیارہ بجے سے شہر میں کرفیو لگ جاتا تھا خدا خدا کر کے صبح ہوئی اور سب لوگ بارود خانے میں میاں اسلم کے ہاں پہنچے دوسرے دن بحالی کی کاروائی شروع ہوئی میاں صاحب نے پانی والے طالب کے کوچہ سیٹھا میں ایک مکان الارٹ کروا دیا لیکن 20-22 دن تک انہیں اپنے یہاں مہمان رکھا روزگار کی صورت یہ نکلی کہ اندرون لوہاری گیٹ نرائن دت سیگل کی دکان الارٹ ہو گئی نرائن دت سیگل تیرت رام فیروزپوری کے جاسوسی ناولوں کے ترجمے شائع کرنے کے لیے سارے ملک میں مشہور تھے دکان میں مال وال تو برائے نام تھا بہرحال ایک ٹھپا ضرور تھا شاہد احمد اس کی کتابوں کی دکان پر بیٹھنے لگے لاہور میں شاہد احمد لشتم پشتم گزر کرتے رہے دلی کا سارا کاروبار تل پٹ ہو گیا جائدات کی آمدنی ختم کیونکہ جائدات پر کسٹوڈین نے قبضہ کر لیا تھا دلی سے روانہ ہوئے تھے پچاس روپے جیب میں تھے اب صورتحال یہ تھی کہ آمد ایک پیسے کی نہیں اور ایک بڑے کمبے کی ذمہ داری نجانے کیا کیا جتن کیے کس کس طرح وقت گزارا یہ انہی کا دل ہی جانتا ہوگا کتابوں اور رسالے کی کاروبار کو سنبھالنا چاہا از سر نو شروع کرنے کا خیال ہوا لیکن بے یقینی کی فضاء اور بیچارگی کے ماحول میں لوگ کتابیں اور رسالے پڑھتے ہیں نہ خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں مرے پر دو درے یہ کہ ساکھی کے لیے ڈکلریشن کی بھاگ دوڑ کرتے رہے لیکن حکومت پنجاب کی پریس برانچ میں چودری محمد حسین بیٹھے تھے چودری صاحب نے منٹو اور عصمت کے افثانوں کے خلاف فہاشی کے الزام میں حکومت کی طرف سے مقدمیں دائر کیے تھے شاہد احمد منٹو اور عصمت پر جرمانہ بھی ہوا تھا لیکن ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی اور مقدمیں ختم کر دیئے گئے شاہد احمد نے دس مہینے تک بھاگ دوڑ کی مگر ڈکلریشن نہیں ملی آخر کار پانی سر سے اونچہ ہو گیا ایک دن کوچہ سیٹھاں کا مکان بھائی ولی کے حوالے کیا دکان کے کاغذات واپس کیے اور کراچی آ گئے شاہد احمد دہلوی کراچی میں شاہد احمد دہلوی کراچی میں ایک عزیز کے ہاں مارٹن روڈ پر رہنے لگی چھوٹا سا کورٹر نہ پانی نہ بجلی مارٹن روڈ کے ایک کورٹر میں گزر بہت مشکل تھی ناچار بہار کالونی میں مکان بنوانا شروع کیا وہاں سیلن، بدبو، شہر سے دوری سب ہی آفتیں تھیں ان دنوں پیر الہی بخش کالونی زیر تعمیر تھی شاہد احمد نے یہاں دو مکان خریدے اور باقی ساری عمر یہیں گزار دی ان کے مکان کا نمبر انیس سو چھے تھا کبھی کبھی کہتے تھے میرے مکان کا نمبر اور میری پیدائش کا سال دونوں ایک ہی ہیں کراچی میں انہیں ساکی کا ڈیکلیریشن بہ آسانی مل گیا رسالے کا اجرا ہوا لیکن نہ وہ ساکی نہ وہ شاہد احمد دونوں پس مردہ سے ہو گئے چودہ اگس 1948 کو کراچی میں بھی ریڈیو سٹیشن قائم ہو گیا کراچی ان دنوں چھوٹا سا شہر تھا ریڈیو سٹیشن قائم ہوا تو علامیہ کے پچھوارے انٹیلیجنس سکول میں سمندر کنارے قائم ہوا ایک لمبی بیرک میں سٹیشن ڈائریکٹر کا کمرہ سٹوڈیو سب کچھ تھا دفتر بھی خیمے میں اور دفتر والے بھی خیموں میں ریڈیو سٹیشن قائم شاہد احمد ریڈیو سٹیشن قائم ہوا شاہد احمد جن کا شمار استادان موسیقی میں ہوتا تھا پانچ سو روپے مہوار پر شعب موسیقی میں میوزک سپروائزر کے طور پر مکرر ہو گیا تقرر سالانہ معاہدے کی بنیاد پر ہوا اللہ کی شان ہے نہ عدب کام آیا نہ لکھنا لکھانا کام آیا موسیقی جو خاندان والوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی شاہد احمد کے لیے موسیقی کیا تھی کھوٹا سکہ تھا جو آڑے وقت پر کام آ گیا ریڈیو سے شاہد احمد کا تعلق اٹھارہ برس رہا ان کی وجہ سے ریڈیو پاکستان کراچی کے شعب موسیقی کا افتخار اور وقار بڑھا نئے نئے پروگرام مرتب ہو کر نشر ہوئے سامائین ان کے پروگراموں کے منتظر رہتے موسیقار انہیں ماہرے فن سمجھتے تھے اور راگ راگنیوں کے حوالے سے ان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے شاہد احمد دہلوی گلڈ کے مرکزی مجلس عاملہ کے رکن بھی رہے بعد ازہ کراچی ریجن کے سیکریٹری منتخب ہوئے گلڈ میں شاہد احمد دہلوی کی خدمات پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر وقار عظیم نے بڑے پتے کی ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا شاہد احمد نے گلڈ کی سرگرمیوں میں بغیر معاوضے کے اس انہماک سے حصہ لیا جیسے ساکی کے کام کی ہے یہ شاہد احمد کے خلوص محنت فروغ عدب اور عدیبوں کی بہبود کی کوششوں پر بہترین تبصرہ ہے 1969 میں شاہد احمد کو سیٹو کی جانب سے تھائی لینڈ اور فلپائن میں پاکستان موسیقی پر لیکچر دینے کی دعوت ملی انہوں نے قبول کی اور پاکستانی موسیقی اور ثقافت کے حوالے سے بڑے معلومات افضا اور دلکش لیکچر دیئے موسیقی کے حوالے سے انہوں نے عملی مظاہرہ بھی کیا تھا جسے لوگوں نے بے حد پسند کیا اس سفر میں ہانکام اور جاپان بھی گئے موسیقی اور ثقافت کے حوالے سے وہ پاکستانی وفد کے سربراہ کی حیثیت سے دلی بھی گئے دھاکہ میں یوم خسرو منایا گیا تو انہوں نے اس تقریب میں خسرو پر لیکچر بھی دیا 1963 میں شاہد احمد کو صدر پاکستان کی جانب سے افتخار عدب کا اعزاز عطا کیا گیا یہ ان کی عدبی خدمات کا بجا طور پر اعتراف تھا علالت اور انتقال زندگی آہستہ آہستہ رما دما تھی دورے بھی ہو رہے تھے جلسے بھی ہو رہے تھے عزاز بھی مل رہے تھے لیکن شاہد احمد ذہنی اور روحانی شکست و ریخت سے بھی دو چار تھے ٹوٹ فور تو اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن انہوں نے دلی چھوڑی تھی لیکن آدمی تھے حوصلہ مند شکست و ریخت کو برداشت کرتے رہے ان کے ایک بیٹے مسعود باہر چلے گئے انہوں نے بیٹے کے باہر چلے جانے پر کسی کے سامنے رنج کا اظہار نہیں کیا غم کو اندر ہی اندر برداشت کیا پھر سب سے چھوٹا بیٹا محمود بھی باہر چلا گیا محمود کے جانے کا دکھ ان کے لیے بہت سخت تھا کیونکہ وہ محمود کو بہت چاہتے تھے لیکن اس کے جانے پر بھی چھوٹ رہے موں سے کچھ نہیں کہا چہیتی بیٹی ارجمن بھی امریکہ چلی گئی گھر میں سناٹا ہو گیا اور پھر بھی وہ چھوٹ رہے اندر ہی اندر گھلتے رہے تکلیفیں تو بہت تھیں لیکن 1965 میں شاہد احمد کو دائیں ٹانگ میں غیر معمولی تکلیف محسوس ہوئی ذرا سا چلتے تھے ٹانگ تھک جاتی تھی ڈاکٹرز کو چیک کر آیا تو تشخیص یہ ہوئی کہ ٹانگ کی رگ گھٹنے کے نیچے سے موٹی ہوتی جا رہی ہے پنڈلی کو پورا خون نہیں مل رہا اس کا علاج آپریشن ہے خیر آپریشن کامیاب ہوا شاہد احمد بخیریت واپس آ گئے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا لکڑی کے سہارے چلتے تھے ریڈیو سٹیشن آنے جانے لگے مگر صحت برباد ہو گئی تھی غضب یہ ہوا کہ جوان جہاں بیٹی بیاہی بیٹی مسودہ جو منی کہلاتی تھی ایک سخت بیماری کے باعث دنیا سے رخصت ہو گئی پیر کی تقلیف سے افاقہ ہو گیا تھا لیکن کام تمام کرنے والی بیماری یعنی دل کی بیماری نے ان کا پیچھا کر لیا فروری 1967 میں ایک حملہ ہوا علاج معالجے سے بہتر ہو گئے لیکن احتیاط پرہیز لکھنے پڑھنے پر پابندی نے ان تمام چیزوں نے زندگی دو بھر کر دی ستائیس مائی کا دن انہوں نے عام دنوں کی طرح گزارا رات کو میل دیڑ میل پیدل ٹہلے گھر آئے بیٹی فرزانہ کی ساتھ کھانا کھایا یہ ان کا آخری کھانا تھا سونے کے لیے لیٹے تو کھانسی کی دھسک سی اٹھی سانس میں خرخراہت پیدا ہوئی یہ آخری سانس تھا اس کے ساتھ ہی شاہد احمد اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ حافظ